غانی صاحب یہ سوال ہے یہ سوال یوکے میں رہنے والی سنگل لڑکیوں کا ہے یہاں پہ موسٹلی رشتے آتے ہیں اور وہ بولتے ہیں پہلے ہم ملیں گے اگر انڈسٹینڈنگ ہوئی تو پھر شادی کریں گے اس کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے جیسے میں سنگل ہوں پیرنٹس پاکستان میں ہیں تو میں اس میں کیا کروں کیا ملنا شادی کی نیت سے جائز ہے یہ جب آپ کسی ایسے معاشرے میں ہیں جہاں شادی بیعہ کے لیے لوگ اسی چیز کو موجود سمجھتے ہیں یہ جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ممنوع کیا چیز کی ہے کس چیز سے روکا ہے وہ ایک اصلاً ہے اور ایک صد ذریعہ ہے یہ دونوں اسطلاحات پہلے سمجھ لیجئے یعنی بارہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی چیز کو جو اپنی ذات میں بری ہوتی ہے اس سے روکتے ہیں تو جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اپنی ذات میں بری ہونے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں اصلاً روکتی ہے وہ بدکاری ہے یعنی بدکاری کی کوئی قسم اس کے کوئی مقدمات اس کے کوئی لوازم بھی ہمارے دین میں جائز نہیں کیوں جائز نہیں اس لیے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کی پیدائش کی جو اسکیم بنائی ہے انسان پیدا کرنے تھے نا وہ جو اسکیم بنائی ہے اس اسکیم کے مطابق ایک ناتوان بچہ پیدا ہوتا ہے اٹھ نہیں سکتا کھا نہیں سکتا پی نہیں سکتا کئی مراحل سے گزرنے کے بعد کئی پاؤں پر کھڑے ہونے کابل ہوتا ہے قدیم تمدن میں بارہ پندرہ سال میں والدین سے بینیاز ہو جاتا تھا آپ تو تعلیم تربیت کے بیشمار مراحل کہیں باہر بیجنا ہے کہیں آنا ہے کہیں جانا ہے بیس بائیس سال تیس بلکہ تیس سال لگ جاتے ہیں یہ جو انسان کی پیدائش تربیت تہذیب اور یہ صورتحال ہے اس کے پاؤں پر کھڑے ہونے کی اس کے لیے اللہ تعالی نے شادی کے ادارے کو قائم کیا ہے شادی کا ادارہ ایک مرد و عورت کے درمیان جنسی تعلق کو لیگلائز کرنے کا نام نہیں ہے یہ ایک بڑا مقدس ادارہ ہے یہ خدای اسکیم کو بروے کرنے کے لیے قائم کیا گیا ہے تو ہمارا پروردگار یہ چاہتا ہے کہ یہ جو اولاد پیدا ہونی ہے یہ جو آئندہ نسل پرورش پانی ہے یہ میاں اور بیوی ایک کانٹریکٹ میں بند کر اپنی تمام توجہات کا مرکز اس کو بنائیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہو سکتا کہ جب تک انسان کی سماجی نفسیاتی تہذیبی ضروریات کے لیے ماں اور باپ کے رشتے نہ ہو خاندان وجود پذیر نہ ہو ساری توجہات ایک گھر کے اندر نہ آ جائیں باپ کے لیے بھی ساری توجہات کا مرکز اس کی اولاد اور اس کی بیوی بن کے رہے یہ ممکن نہیں اس کے بغیرے اگر انتشار ہوگا اور خاص طور پر جذباتی انتشار ہوگا تو آپ جانتے ہیں کہ جب یہ پیدا ہوتا ہے تو گھر برباد ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بدکاری کو شادی کے بعد ممنوع قرار دے دی اب آپ سوال کریں کہ شادی سے پہلے کیوں اس لیے کہ یہ ایسی چیز ہے نشے کی طرح کہ اگر ایک بار اس کا راستہ کھول دیا جائے تو یہ ایڈکشن پیدا کر رہی تھی اب کوئی ایسا سوچی جات نہیں کیا جا سکتا کہ شادی کے بعد آف کر دیا تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اس کو ممنوع قرار دے تو کسی شکل میں بھی بدکاری کو ہم گوارہ کرنے کے لیے تیار نہیں اگر ایک لفظ میں آپ مجھ سے پوچھیں تو میں یہ کہوں گا کہ خاندان کا ادارہ بدکاری پر پابندی لگائے بغیر قائم رہی نہیں سکتا ممکن نہیں کسی طریقے سے تو اس کو ممنوع قرار دے یہ اصلاً ممنوع ہے ہمارے دین میں آپ جانتے ہیں تین بڑے گناہ جو قرآن مجید نے بیان کیے ہیں اور جن پر یہ کہا ہے کہ سخترین سزا اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں ان میں سے ایک شرک ہے ایک قتل ہے اور ایک بدکاری یہ اصلاً منا ہے اس کے بعد صد زریعہ دوسرا لفظ میں نے یہ بولا تھا صد زریعہ کا مطلب یہ ہے کہ بدکاری کو روکنے کے لیے کچھ آپ کو ہدایات دی جاتی ہے تاکہ وہاں تک بہت بات نہ پہنچے مثلاً رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نوجوان لڑکا اور لڑکی یہ اکیلے میں نہ بھٹے یعنی یہ کیا ہے یہ صد زریعہ ہے اس طرح کی بہت سی ہدایات آپ بھی دیتے ہیں بارہ کہتے ہیں تو ایک لڑکی اور لڑکے کو شادی کرنی ہے وہ آپس پہ ملتے ہیں بیٹھتے ہیں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرف معاملہ نہیں جاتا تو اسلام کو کوئی اتراز نہیں لیکن اگر معاملات اس طرف جانے کے لیے ایک قدم بھی بڑھائیں گے تو پھر بارہ اپنی بانگیں وہاں روک لیجئے اس کی یہ کہ اب آپ اس راستے پر چل نکلے ہیں جس کے آگے پھر کھائیے یہ اصول سمجھ لی اس کو خدا کے پیغمبر نے ایک بہت خوبصورت طریقے سے واضح کیا آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ جو بدکاری ہے اس کی پدا نگاہ سے ہوتی ہے وہ بھی بدکاری کرتی ہے ہاتھوں سے ہوتی ہے وہ بھی بدکاری کرتے ہیں یعنی بہت سے مراہن سے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر آخر میں شرم گاہ یا تصدیق کرتی ہے یا تقذیب کر دیتی ہے یعنی سارے سفر کا خاتمہ یا اس پر ہو جاتا ہے یا آدمی لوٹ آتا ہے تو فرمایا اگر سارے مراہن تیہ کر کے لوٹ آئے تو خدا نہیں پوچھے گا اور اگر سارے مراہن تیہ کر کے لوٹے نہیں تو پھر پیچھے سے پکڑ لے گا پھر وہ نظر سے پکڑ لے گا تو اس لیے یہ ہے اس معاملے میں صحیح مکتہ نظر اس پر قائم رہی ہے شادی آپ نے کرنی ہے مل لیجے کوئی حرش کی بات نہیں ہے لیکن اس چیز کا لحاظ کر دی